آگے بڑھتے ہیں لاہور میں نوی جماعت کے امتحانات میں بوٹی مافیا کا راج سامنے آگیا ہے متعدد امتحانی سینٹرز پر پیسے دے کر طلبہ امتحان دیتے رہے پنجاب حکومت کے حکامات پر محکمہ تعلیم کی خوفیہ ٹیموں نے رنگے ہاتھوں سب کو پکڑ لیا پنجاب کے امتحانی بورڈ پر سوالیا نشان لاہور کے نوی جماعت کے امتحانات میں نکل کے کیسز سامنے آگئے نکل کرانے والوں نے لمبی دہاریاں لگائیں کہیں پانچ سے سات ہزار تو کہیں ایک سے دو ہزار میں ہی پرچہ حل کر آیا گیا ریاضی کے پرچے میں نکل کے لیے ایڈوانس بوکنگ بھی کی گئی نکل کی خبریں سامنے آئیں تو وزیر تعلیم متحرک ہو گئے محکمہ تعلیم کی خوفیہ سرویلنس ٹیموں نے چھاپے مار کر سب پکڑ لیا لاہور کے امتحانی سینٹرز میں چیٹنگ کرنے کے اٹھاون کیسز پکڑے گئے نکل کرانے پر امتحانی عملے کے دو سو چھے افراد کا تبادلہ ہوا خواتین نگران عملہ بھی پیچھے نہ رہا لڑکیوں کے امتحانی سینٹر میں سٹھ سٹھ نگران خواتین بھی ملوث نکلی ساتھ جالی امیدوار بھی اصل کی جگہ امتحان دیتے رہے محکمہ تعلیم کے خوفیہ ٹیموں نے بوٹی مافیا کے خلاف پندرہ مقدمات درج کرائے وزیر اعلیٰ پنجاب نے نقل روکنے کے لیے سخت اقدامات کی حدایت کر دی وزیر تعلیم پنجاب رانہ سکندر حیات نے انکشاف کیا ہے کہ امتحانات میں نقل کے لیے بوٹی مافیا نے انسٹیگرام اور سنیپ چیٹ کا سہارا لیا لاہور کے نجی سکولز نے پورے کے پورے امتحانی سینٹرز خریدے ہوئے تھے تاکہ نقل کر کے بہتر نتائج لائے جا سکیں رانہ سکندر حیات اس وقت سما کے رمائدے دانیال عمر کے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں دانیال وزیر تعلیم پنجاب کا مزید کیا کہنا تھا اور آئندہ امتحانات پر نقل روکنے کے لیے ان کا کیا پلان ہے لاہور کے امتحانات میں یہ ایک خاص پرسپشن پائی جاتی تھی کہ بہت سٹرکنس ہوتی ہے نقل نہیں ہوتی مگر اس پرسپشن کو بسٹ کر دیا ہے وزیر تعلیم پنجاب رانہ سکندر حیات صاحب نے رانہ صاحب کیا سیچویشن آپ نے اس وقت لاہور کے اندر دیکھی ہے کس نے پرائیوٹ انویجیلیٹرز کو اجازت دی کہ یہاں پہ وہ آ کے پوسٹ ہو چکے کس طرح ستر جو سپرڈنٹ اور ڈیپڈی سپرڈنٹ ہیں انہیں شیخ اپرا سے اٹھا کے لاہور لگا دیا گیا وہ انسپیکٹریٹ کدھر ہیں جس کے اندر یہ ساری سی آئی ڈی ہوتی ہے لاہور میں بیس کے قریب ہم سینٹرز پکڑ چکے ہیں دس دن بعد ایف اے کے پیپرز آ رہے ہیں تو ہمیں اس پہ ایک جامعہ پلان چاہیے اور یہ بڑے ایک منظم گروہ ہے جہاں پہ یہ کالی بھیڑے ہیں ان سب کو پکڑنا پڑے گا اس میں بھی کوئی دور آئی نہیں ہے کہ میں یہ ایڈمیٹ کرتا ہوں کہ سینٹرز کے سینٹرز بکے ہوئے ہیں جنہیں گورنمنٹ سیکٹر کے لوگوں نے بھی فسلیٹیٹ کیا ہے اور پرائیوٹ سیکٹر کی اس میں انویسمنٹ ہم یہ ٹکنالوجی انٹیگریٹ کر کے ایسا نظام لائیں گے کہ اگلے سال اس طرح کا ایک پسنٹ بھی واقعہ ہوگا تو ہم ذمہ دار ہوں گے ہمارے ساتھ رانس سکندر ہے آپ ساتھ موجود تھے جو کہ خاص کر جو انٹی میریٹ کے ایکزیمز ہیں ان کے لیے اپنا پلان بتا رہے تھے سی ایم کے ساتھ ان کی متعدد میٹنگز ہیں اس بارے میں پلانڈ اور ساتھ ہی ساتھ ٹکنالوجی کا یوزج جو وہ لے کے آ رہے ہیں تاکہ اس نقل کو بوٹی مافیا کو روکا جا سکے اس بارے میں بھی بتا رہے تھے آپ کا بہت شکریہ آل پاکستان پرائیوٹ سکولز اسوسییشن کے صدر کاشرف مرزا نجی سکولز پر نقل کے لیے پورے امتحانی مراقض خریدنے کے الزام پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں سما سے خصوصی گفتگو میں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ تمام نجی سکولز اپنے آپ کیسز پکڑے جا رہے ہیں تو یہ بڑے الارمینگ سیچویشن ہے اگر پرائیوٹ سکول والا کوئی ایک بیس میں اندر انوالف ہے اس کے خلاف سخت سے سخت کاروئی ہونی چاہیے اور ہم آل پاکستان پرائیوٹ سکول فیڈریشن اس معاملے میں وزیر تعلیم کے ساتھ اور گورنمنٹ اور پنجاب کے ساتھ مکمل طور پر ہے ہم دیمانڈ کرتے ہیں پورے پاکستان میں کہ ایک فول پروف سسٹم پورے پاکستان کے لیے آئے ہم دیمانڈ کرتے ہیں